میرے والد کے پاس میرے رشتے بھی آتے رہتے ہیں اور وہ مجھے اچھے اچھے رشتےوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ ایک پارٹنر کے طور پر بھی تو رہ سکتے ہیں شادی کے پیپر پر سائن کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی کم عمر ترین نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زی کہہ رہی ہیں غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے محترمہ نے کہا کہ جی یہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک پارٹنر کے طور پر بھی تو انسان رہ سکتے ہیں تو جناب ایک بات کی مجھے خوشی ہے وہ خوشی اس لیے ہے کہ پاکستان کا اور کئی اور جگہوں پر رہنے والا ایک طبقہ ایسا تھا جو تھے تو مسلمان لیکن ملالا ملالا ان کے دماغ پہ سوار تھا اب الحمدللہ اس کے اس بیانیے کو سننے کے بعد امید ہے کہ عقل سلیم سے اگر وہ کام لیں گے تو اس کے گنگانہ چھوڑ دیں گے اور ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ملالا کن کے بلبوتے پہ چل رہی ہے اور کن کے بلبوتے پہ وہ اتنے سارے انام سمیٹ رہی ہے جناب اتنے بڑے انام ایسے تو نہیں مل جاتے اکس فورڈ یونیورسٹی میں داخلہ اور وہاں پہ ٹاپ کرنا ایسے نہیں مل جاتا اور پھر ایک کتاب اس سے لکھوائی گئی جس میں پاکستان کی افواج پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی اس نے کوشش کی اور داڑی والے جو سنت رسول سے جانے والے حضرات ہیں ان کو فرعون کے ساتھ تشبیح دینا اور حجاب پردے پہ الفاظ اٹھانا اس طرح کی تمام باتیں اب امید ہے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ملالہ کن کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو عورت مارچ کے نام پہ بے حیائی کا ایک جلوس نکلا تھا اس میں ایک سٹھایا ہوا بڑھا یہ الفاظ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کے عمر دیکھ کر اور اس کے الفاظ دیکھ کر یہ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں ایک انتہائی بڑھا جس کے اقل سٹھیا گئی اور وہ اپنی آخرت کا بھی دشمن بنا ہوا ہے اس نے بھی یہ کہا کہ یہ نکاح اور شادی تو اٹھارویں صدی کی سازش ہے اور اٹھارویں صدی کی یہ باتیں ہیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو جناب وہ بیانیاں اور ملالہ کا یہ بیانیاں یہ بیانیاں نشاندہی کر رہا ہے کہ عورت مارچ اور جناب میڈم صاحبہ کے تانے بانے ملتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری سکیم پیچھے لکھی ہوئی ہے یہ ساری فلم پیچھے لکھی ہوئی ہے جو وقتاں فوقتاں چلائی جا رہی ہے یہ ملالہ کا بیانیاں بھی اسی کا ایسا ہے کہ میرا جسم میری مرضی فہاشی کو پھیلا دو اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب یہ اس کی تربیت کا فقدان ہے اس کے والد زیاددین یوسف زی صاحب انہوں نے اس کی والدہ نے اس کی تربیت میں ضرور کمی چھوڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب والدین دولت کے حصول کے لیے پیسے کی لالچ میں اپنی اولاد کو بیچ ڈالتے ہیں تو پھر یہی ریزلٹ نکلا کرتے ہیں اور مفتی پوپل زی صاحب نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ اپنی بیٹی کے بیان کی وضاحت کریں تو والد صاحب بڑے ڈھیٹ پن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کے بیان کو گول مول کل کے پیش کیا جا رہا ہے بیان کو بدلہ جا رہا ہے اس لئے مفتی صاحب پریشان نہ ہو جناب ایسا بیان ہی کیوں دیا جاتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف اشارے دے جو شاعر اللہ کے خلاف اشارے دے میرے آقا کی سنت کے خلاف اشارے دے کیا اشارے کنائے سے اسلام کے خلاف بولنا جائز ہے آپ کو فنڈ کے نام پہ کروڑا روپے ملے کسی اور غریب کو کیوں نہیں ملے کیا آپ سے زیادہ پاکستان میں مظلوم طبقہ نہیں ہے آپ سے زیادہ مظلوم اور غریب طبقہ موجود نہیں ہے صرف آپ ہی کو اتنا پروٹوکول کیوں پھر آپ یہ تصویر ملائزہ فرمائیں ملعون سلمان رشدی کے ساتھ ملالہ یوسف زی کا سیلفی بنانا اور کھڑے ہونا یہ کس زمرے میں ہے ملعونوں کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اس لڑکی کا ملنا اور ان کے ساتھ بڑے پروٹوکول ملنا یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش اور طاقت چل رہی ہے میرے بھائیوں سمجھیں سمجھیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ چنے جاتے ہیں اسلام کے خلاف سازش کے لیے لوگ چنے جاتے ہیں انہی چنے ہوئے لوگوں میں ایک نام ملالہ یوسف زی بھی ہے اللہ تعالی اس جیسی غدار وطن اور غدار مذہب غدار دین لوگوں سے اور تمام طبقات سے اللہ پاک ہماری اور ہمارے ملک پاکستان کی افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیں ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں